بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جی میں تعلیم دیجے کہ ہر زی روح کو خوراک دی ضرورت ہے اور والا انسانہ کو خوراک دی نال نال لباس دی بھی ضرورت ہے اور اس ساری چیزیں جڑی ہیں اے انہ دا تعلق ہے زرات دی نال آج جسا کرنے زرات دا نتارہ اور اون نتارے واسطے سارے سٹوڈیوز دے چھے اس فلے موجود ہیں ساکے بلی اتیل ساکے بلی اتیل دا میں تارف کرارے ہوں کہ یہ بنیادی طور دوتے ہیں آفسر ان حکومت پنجاب دے اور اس فلے سیکیریٹری ہیں سوتھ پنجاب دی زرات دے لیکن انہوں نے ایک بھی اتارف بھی ہے کہ ایک اچھے اخبار نبی سوی رہے ہیں ساکر صاحب دے 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 تینکیو رہی مات بہت شکریہ کہ تُسان پاکستان ٹیلی ویزن ملتان سٹوڈیو دے تشریف گہن کے آئے ہو اور تانا اتھاں زرات دے حوالے نالتو سیکیریٹری ہو زرات تاکو پتہ ہے کہ زرات جڑی یہ کئیوی ملک دی جڑی معیشت ہے ان دے اچھے ریڑ دی حلی دی حیثیت رکھیں ان دے چوی شک کوئی نہیں کہ ان دے سلائزیشن دی میں ہو گئی ہے پوری دنیا دے میں کئی ملک زرات دے لیکن اون ملکان دے تین جتاں زرات دے کیونکہ انسانہ دی عبادی ودہ دی ویندی ہے اور اسے حوالے دنال خوراک دی ضروریات ودی ویندی ہیں لباس دی ودی ہے گندم جڑی یہ یہ باقی جتنا اجناس ہے سارا ہوں دا دنیا دی سب تو جڑی کیش نکد آور جڑی فصل کپا دی 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 دوسرا دسو کے دوسرا جلی لے تو شیف گھن کیا ہے اس رات کو کیوں حوالے نال دوسرا لٹھا ہے اور یہ کو کیا مسائل دا سامنا ہے تھیکیو ایری باہدی پہلا تو پی ٹی وی کا شکریہ آپ کا شکریہ اتنے ہیں موضوع پر مجھے بات کرنے کے لئے بلایا بلکل آپ کی بات سو فیصد ہے کہ ہمارا جتنا بھی چاہے کھانا پینا ہے پہننا ہے اوٹنا ہے سارے کا تعلق ذراست سے ہے گندم سے لے لیں آپ آئل لے لیں سیڈ آئل لے لیں آپ کپاس لے لیں جب میں نے ٹیک آور کیا یکم ستمبر کو تو اس وقت تک بڑا ایک عجیب عجیب و غریب صورتحال تھی کہ ایک کپاس پر وائٹ فلائی کا حملہ ہو چکا تھا بڑا شدید ہم دیکھ رہے تھے کہ اس پہ حملے کے بعد پیسٹی سائیڈز بھی این افیکٹیو ہو رہی تھی اور لورس کارٹن جو ہے ہماری کالی ہوتی جا رہی تھی تو خیر اس پہ صورتحال یہ دیکھی پھر ہمیں اس کے ساتھ جو کچھ عرصے بعد کرائیسز پورے نیشن کے سامنے آ گیا کہ گندم کی شارٹیج ہو گئی اب وہ ایک الگ سے ایشو تھا تو ان سب ایشو پہ جو گورنمنٹ نے پولیسیز دی جو گندم کے حوالے سے خاص صور پہ تو اس میں یہ تھا کہ اس سال گندم کو پرڈکشن کو بڑھایا جائے تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کے ہمارے جو ٹارگٹ سے وہ تھوڑے انہینس کر دیئے گئے اور ہمارا پاس یہ سٹیٹیجی تھی کہ ہمیں اس گندم کو بڑھانے کے بڑھانا جو ہے اس کے دو اینگل ہوتے ہیں ایک تو کلٹیویشن زیادہ کر دی جائے دوسرا اس طرح کے سٹیپ لے لیے جائے جو اس کو ڈیمیج نہ کرے کر آپ کو اچھا اس میں ایک بڑا زمنی سور بڑا اہم کوئی ایک ہم پہلے یہ سنتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ گندم میں خود کفیل نہیں ہے پھر اس کے بعد ایک اچھا دور آیا اچھا ایک کئی ڈیکیڈز تک یہ چلتا رہا کہ ہم گندم میں خود کفیل رہے اب یہ ایسی کون سی سال بات ہو گئی کہ ہماری خود کفالت ختم ہوئی اس میں دو چیزیں اپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہاں پر ریٹس میٹر کرتے ہیں کہ اگر ریٹ آپ کا انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم ہے ریٹس آپ کے پرڈیوز کا ریٹ جب آپ انپوٹس آپ کے سستے ہوں گے تو ریٹ میں آپ کو ارز کرتا ہوں ابھی جب آپ گندم مارکیٹ میں آتی ہے تو اس میں ظاہرہ کچھ ایکسپورٹ بھی ہونی ہوتی ہے کچھ ویسے بھی ہمارے جو پورس بارڈر سوپوں میں دوسروں میں بھی جانی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ کا ریٹ زیادہ ہے تو اس کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ پورس بارڈر سے آپ گندم باہر جانے کے زیادہ امکانات ہو جائیں گے اس سے شارٹ ہو جائے گی ایدر وائز تو ابھی اس میں یہ بھی فیکٹر ایک ہوا کہ ویدر کا بھی کچھ ایشیوز تھے پچھلے سال جب آپ کی گندم بالکل تیار کھڑی تھی اس وقت بارشیں آگئیں ان سے ڈیمیج ہوتا ہے کھڑی آپ کی گندم میں اور نزدیک پہنچی ہویا پکنے کے بارش آنے کا ایمپیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ایمپیکٹ تھا پھر سب سے بڑا جو فیکٹر اس میں پاپولیشن انکریز ہے اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہ شاید جتنا بھی زور لگالیں وہ کم ہی پڑتی ہے ایک وجہ ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق بھی یہی سے ہے اور جنوبی پنجاب جو ہے وہ ملکی کافی ساری خوراک کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے خصوصا گندم کی حوالے سے اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ پورا ریجن جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے جب آپ نے یہاں چارج دیا جب یہ سیکیٹریت بنا تو یہاں پورے ذرات ہے اس کا پوزیشن ہو جاتی ہے اور آپ نے اس کے اوپر کیسے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں اس پر ایڈ کروں گا کہ ہمارا اس وقت تقریباً پینتیس میلین پپولیشن یہاں کی ہے ساؤت پنجاب کی جس میں سے چھبیس میلین دھیات میں رہتی ہے سیونٹی سیون پر سنٹ ہے اس کا دو ایک تو یہ ملہ اس کا دیکھیں کیونکہ بڑی حد تک ذرات اکنوڑ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ گربت کی شرح بھی ڈبل ہے اپر سے اپر چینٹیز کم ہیں حالانکہ ذرات کی ہونے کی وجہ سے اپر چینٹیز کم نہیں ہونی چاہی بائیو پرڈکس بن سکتی ہیں اسی طرح آپ کا ہمارا چار ملین ڈالر قریب ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آئل کو تو ہمارے پاس اتنی زیادہ پوٹینشل ہے اس میں بھی یہ بتائیے گا کہ آپ نے ساؤت پنجاب جس طرح زمین زیادہ ہے اس کی طرف ایک اور سوال بھی ہے میرے پاس لیکن تھوڑا بعد میں کروں گا کہ سیڈ آئل کے اوپر بھی آپ نے کچھ کام کیا اس میں ہماری سٹیٹیجی یہ ہے کہ جو ایریا دیکھیں ابھی جو ساؤت پجاب کا 29% ایریا ایریا ایسا ہے جہاں پر کلٹیویشن نہیں ہے وہ 29 میں کچھ شہر آگے عبادیاں آگئی باقی کم 20% ایسا ہے جو چولستان اور کوہ سلیمان اس پر مشتمل ہے جہاں پہ آپ کے پاس نہیں ہو رہی ہمارا اس میں یہ سٹیٹیجی مین آرہی ہے کنونشنل کراپس کو آپ ڈسٹرپ کیے بغیر سیڈ آئل کی طرف جائے جی آلیو ہے جی آلیو کو دیزرٹ میں ٹیسٹ کیا گیا کامیاب ہو گیا پہلی چکوال میں کامیاب ہو چکا ہے بہت بڑا سیٹر پنجاب کا بن چکا ہے کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں موجود ہے سو فیصد سو فیصد ہمارا اس دفعہ ہم یہ فوکس کر رہے ہیں کہ ان ایریاز میں کچھ نہیں ہو رہا جا بینن ہیں ان ایریاز کو ہم کسی بھی طریقے سے وہاں پہ سیڈ آئیلی خاص سپیشلی آلیو لائیں کیونکہ آلیو کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کاش کر لیا تین چار سال لگے اس کے بعد ہنڈرڈ یئر ٹو ہنڈر یئر کوئی مسئلہ نہیں بلکہ تاوزنڈ یئر تک پودے زمین اور کون سا موسم آب و ہوا درکار ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں یہ موسم چل جاتا ہے چکوال میں موسم دیکھ کے تھنڈا ہوتا ہے وہاں بڑا شاندار ہے اب ڈیزرٹ میں کئی ملکوں میں ڈیزرٹ میں ہو رہا ہے ہمارے بھی ڈیزرٹ میں ہو رہا ہے زمین کا ہم نے وہاں بنیادی طور پر اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ نے تیار ہو گیا تین چار سال لگا لیے اس کے بعد آپ کو چھ مینے پانی نہیں دینا اگر پانی دیں گے تو فصل کم ہوگی پانی نہیں دیں گے تو فصل اچھی ہوگی اس میں یہ قدرت کا نظام ہے ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آپ نے گندم کی کاشت کا کیلنڈر بنایا ہے ایک پھر دوسرا جس تھا کہ کپاس کا بھی تھا ایک تو بتا دیں یہ کیلنڈر کیا ہے آپ نے جو بنایا کیا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور کیا پھر اسی کے ساتھ اس کیلنڈر کی وجہ سے یا آپ نے جو کی کیا کیا آئندہ ہم گندم میں خود کفیل رہیں گے یہ گندم کا جو کلنڈر تھا اس میں ہمارے سامنے دو ٹارگٹ تھے پہلی بات تو یہ کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جو صحیح انفرمیشن ہیں وہ لوگوں تک پہنچے اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارے فیل ایکسٹنشن کا فیل سٹاف ہے وہ ہر کوئی اپنی مرضی سے کوئی جو دل کرتا تھا وہ کنوے میسج کر رہا تھا ہم چاہتے تھے ایک میسج تمام لوگوں کو کنوے ہو حالان سے اس کی پرڈکشن کم ہوگی پھر رسٹ اٹیک جو امومن فروری کے اینڈ پہ آتا ہے اگر آپ نے تیس نومبر سے پہلے کاش کر لی تو آپ کا رسٹ آنے سے پہلے پہلے آپ کا سٹہ اور دانہ مضبوط ہو چکا ہوگا وہ کمزور نہیں ہوگا اگر آپ نے بعد سرسون رایہ وغیرہ کاش کریں تاکہ ایفرڈ اور اس طرح کے کئی جو ہیں وہ سرسون رایہ کو زیادہ پریفر کرتے گندوں کی نسبت اگر وہ نہیں ہوں گے تو گندوں پہ ٹائک کریں گے تو میں بڑا اس وقت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ تک ہم سے پہلے ہم سنتے تھے لوگ محکمہ درات کی نہیں سنتے لیکن میرا تجربہ یہ ہے محکمہ درات اگر کنونس ہو کہ لوگ تک کمیونی کر دے میسج لوگ کو سمجھ آتی ہے اب اس وقت ہمارا نائنٹی فور پرسنٹ جو ٹارگٹ تھا وہ تیس نومبر سے پہلے برا اس میں زنک شامل ہے زنک کول ورائٹی ہے بھالپور کی اس میں شامل ہے تو بالکل زنک کا نیوٹیشن ہے زنک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت اوپن لی نیچر میں ایویلیبل نہیں ہے جسی آپ کہتے باقی چیزیں مل سکتی ہیں یہ نہیں ملتا تو وہ کسی کسی کہ آپ جس ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ زراد کا پاکستان کا سب سے بڑا علاقہ ہے اور یہاں سب سے زیادہ کلٹیویشن ہوتی ہے ایسی ہے تو اس کے لیے کیا یہ دنیا میں موڈرن زراد کے جو زرائے ہیں اس میں پیسٹیسائیٹ کا استعمال کام ہے اور دنیا جا رہی ہے پھر اس کی طرف آپ کے جو نیچرل جو چیز آرگینک جو ہے تو کیا اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ موڈرن زراد کی طرف جا رہے ہیں جو جس میں ہیومن زیادہ استعمال نہ ہو یا تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے اس میں ایک پرابلم اگر ہم میکنیزیشن کو دیکھیں تو ہمارا جو کاشکار کا فارمر کا پرابلم ہے اس کے پاس جو ہولڈنگ ہے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے زمین کی تقسیم نائنٹین سکسٹی میں ہمارا پاس جو تھا ٹوٹل نائنٹین پرسنٹ رقبہ پجاب میں ایسا تھا جو نائنٹین آف لینڈ ہے وہ چھوٹا ہو گیا اس کی ویسے بڑا مسئلہ بنتا ہے لوگوں کے لئے اس کو کیسے میکنیزیشن نہیں ہوتی وہ مشینری کی طرف چلا جائے یہ پرابلم ایک بڑا پرابلم ہے اس کو ایک تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمیں اسے کیسے ٹیکل کر سکتے دوسرا جو آرگینک کی بات ہے بلکل اس دنیا میں ہم دیکھ تو ہنڈر بلین ڈالر کا بزنس ورلڈ وائد ہو آرگینک پر اور جسے پاکستان بڑھ رہے پاکستان کا شیئر نہ برابر بہت کھوڑا ایون کورٹن میں پاکستان کا شیئر نہیں ایون کورٹن کو جتنی برانی ایریات میں گندم ہو رہی ہے تو بارش ہوتی ہو جاتی ہے اس میں کم سے کم پیسٹی سائیڈ ہوتا ہے اسی طرح کوہ سلیمان کی ایریات ہیں وہاں بھی پوڈنشل ہے تو ان ایریات کو فوکس کر رہے ہیں اورگینک کے حوالے سے اور اس میں جو نیا پروژ آئی ہے کہ اگر ہم پیسٹ منشمنٹ کو داہرہ پیسٹی سائیڈ سے ریلیٹڈ یہ بڑا سبجیکٹ ہے اگر پیسٹ منشمنٹ ہم ریگولیٹ کرنے کی اس طریقے سے بغیر منیمم یوز پیسٹی سائیڈ انیشلی یا نا ہو پیسٹی سائیڈ تو ہم اورگینک کی طرف بڑی تیزے سے بڑھ سکتے اس پہ ہم کام کر رہے اس کے لیے ہم نے جو پروجیکٹ ہم بنانے جا رہے ہر ڈسٹک میں ایک لیب کم ایسی ہو جہاں بلوجیکل کنٹرول ہم بنائیں جنہیں ہم کہتے ہیں دو سکیڈے کسان دو سکیڈے ابھی ہمارے پر تین لیبز چاہ رہے ہیں کہ ان کی کپیسٹی بھی انہانس کی جا ہر ڈسٹک میں کیا جائے اس سال اگر ہم کریں گے تو کم اگلے سال صورتحال میں ہوگے کہ ہم تمام کاشکاروں تک وہ کارز پہنچا سکیں گے جس میں دو سکیڈ جس سے فلرش کریں گے اور اس پہ آپ نے پیسٹ کی بات کی اور مجھے یاد آگیا پیسٹی سائیڈ آپ نے پیسٹی سائیڈ کی بات کی تو ایک بہت بڑا ہمارا ایک ایشو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایشو جو ہے وہ بلکہ اس سے بھی پہلے والا جو ایشو ہے وہ سیڈ کا ظاہر ہے سیڈ اچھا ہوگا وہ غریب صورتحال ہے کہ یہاں جو عام آوابز ہے کہ یہاں پیسٹی سائیڈ جو ہے وہ ایک نمبر نہیں ملتی سیڈ آپ کو ایک نمبر نہیں ملتا اور پھر یہ ہے کہ پیسٹی سائیڈ اور سیڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مافیا ہے کہ جو اب اتنی اپنا پھیلا رہا پڑے کون سے سیڈ کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیڈ میں بتا دیتا ہوں کوٹن ہے آپ کا میز ہے آپ کا گنہ ہے آپ کا آلو ہے کئی مجھے ایسی ہیں چیزیں ہیں ہمارے کئی لوگوں نے بتایا کہ آلو کی ٹوٹل کراپ ان کی ختم ہو میں گازی نائنٹین جاری کی فیصلہ باس اکبر نائنٹین جاری کی تو اس وقت جو ہم جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں گندم میں نمبر ون سیڈ جنہوں نے انشو کی ہیں اس سال اور کتنا پریشر تھا ہمارے لیے ہم کیٹر نہیں کر سکتے تھے پہلی دفعہ اچھا سیڈ نائنٹین میں جو کہ بنا تو اس سال پہلی تو ہم بڑے کونفیڈنٹ ہے ہمارے پاس بیسٹ کوالیٹی ویٹ سیڈ موجود ہے اب آج کوٹن کی طرف کوٹن کا مسائل دو ایک تو ہمارے یہاں پچھلے پندرہ سال سے رسرچ پرابر نہیں ہو رہی اس کے نمبر پاس اچھی ورائیٹی تھی بیٹی کے آنے سے پہلے وہ آسا آسا ریپلیس بیٹی کرتی چلی گئی اب بیٹی کا تقریبا نائنٹی فور پرسنٹ جو ہمارا ساؤت پنجاب میں نائنٹی فور پرسنٹ بیٹی ہی بیٹی ہے بیٹی بیسیکلی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بال وام ہوتے ہیں تینوں کے جو کیڑے ہوتے ان کے خلاف ریجسٹنس یہ دیتا ہے تو ہم نے جو ہمارے پاس بیٹی آئی یہ پہلا اس کا کہہ سکتے ہے کہ یہ موڈل تھا بیٹی کا جو پچھلے دو ہزار چار میں ہمارے پاس آتی ہے اب دنیا اس کو بالگار بھی میں سٹڈی میں دیکھ رہا تھا اس میں ٹین سیمپل لیے گئے تو فیفٹی تھری ایسی تھی جس کو بڑی کامیاب سیمپل تھے باقی سارے کے سارے اس میں بیٹی کا ایکسپریشن ختم ہو گیا جہا جہاں پر کیڑے کو جب اس کو ڈیمیج کرتا جا جیسے کیڑا کھائے گا لیکن باقی جو جتنی ورائیٹیز ہے وہ ڈیمیج ختم ہو گیا اب اس کے لئے دو آپشن ہیں یا تو ہم بھی بال گار تھری جس ایڈیا نے کوٹیکٹ کیا وہ لے کی ہیں ایک آپشن ہمارے پاس ہے دوسرا یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بیسیک ریسرچ نہیں ہو رہی یہاں پر اپلائیڈ ریسرچ ساری کیوں نہیں ہو رہی اس لئے کہ سکل نہیں ہے اس لیول پہ ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے پی ایش ڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ وہاں کافی سارہ جو پانچ پانچ سال میں ریسرچ کر کے آتے ہیں وہ فضول ہوتی ہے نہیں کرتے ہیں فضول نہیں ہوتی ان کا اپنے لیول پہ ہوتا لیکن پھر پاس تین چیزیں چاہیے پہلی بات جہاز بنانے کی ٹکنالوجی چاہیے ٹھیک ہے دوسرا وہ جہاز بنانے والے چاہیے تیسرا اس جہاز کو اڑانے والے چاہیے ہمارے پاس پرابلم کیا ہمارے پاس ٹکنالوجی نہیں ہے اب اس پہ کام ہو رہا ہے ہمارے ادھر ملتان میں ہمارے پھر وہ بات آگی کیا ہمارے لوگ کی سکیل ہے وہاں پہ صحیح ٹیسٹ ہوگا کہ واقعتاً کیا ہم جین ریپلیشمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کم سال ڈیڈ ہمیں لگے گا اس کام میں چاہیے جوپ اور چل رہا ہے بلنگ جون میں کمپلیٹ ہو جائے گی آچھا اس میں بڑی ایک اہم بات ہے جو آپ نے کی کر لی ہم نے ٹیکنالوجی بھی کر لی ہم نے ریسرچ بھی کر لی ہم نے چیزیں بھی بنا دی ڈیولپ کر دی اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ایک گروور تک گروور میں بڑی لینڈ ہولڈنگ والا بھی ہے وہ تو جو چھوٹی لینڈ ہولڈنگ والا انتہائی چھوٹی اس نے کوئی چھوٹا موٹا اپنے لئے گند اس تک یہ ایکس کیسے ہوگی یہ پہلی بات تو یہ کہ ٹیکنالوجی بننا اٹس پھر اس کے بعد جب آج پھر پرائیویٹ سیکٹر کا رول بہت بڑا اس پہ آجاتا ہے سرکاری آپ کے سید اور وہ پیسٹی سائیڈ والے موجود ہیں میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اس سے ہمارا کیسان جو ہے وہ ناکو ناک پی اس کا نیچے چلا گیا اب تو اس میں ظاہر سی بات ہے بلکل آپ دیسیکریٹی کروں گا لیکن دنیا میں موڈل جہاں بھی چل رہے ہیں اب میں بالگار تری کی بات کروں اسٹیلیا میں تو وہاں بھی سرکار نہیں کر رہی وہاں پہ مانسنیٹو کر رہے اور مانسنیٹو کیسے کر رہے وہ یہ کرتا ہے کہ پر بیل ایک ڈالر دے رہا گروہ کو یہ تم نے کر رہا لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن لگاتا ہے کہ آپ نے ایپی ایم کرنا بی ٹی سے بنا ہو آ یعنی کہ مائکرو اس ہی مائکرو آرگنیزم سے بنے ہو سپری کریں آپ پیسٹی سائیڈ نہ کریں تو وہ ایک ملہ ہم بھی یہاں پہ اگر ہم کامیاب سال لیڈ میں ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے ساتھ پہلے پہلے ہم ایک آئی پیم بنا رہے ہیں آریڈی بنا رہے ہیں جیسے اب کارٹن کلینڈر کی بات کی تھی اب ہمارا پروسیس ہے جلدی بہت جلدہ ہم ہم اسے مکمل کر لیں گے جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس طرح کم کی جائے کہ پیسٹی سائیڈ کا استعمال کم ہو بلکل ختم نہیں کر سکتے یہ اگر ہم ختم کر دیں گے تو دنیا میں کہیں بھی ختم نہیں ہوا لیکن منی مائز آپ کر سکتے جہاں ہم اٹھارہ سپریہ ہم ہاں نو کر دیں اس طرح کا ہم بنا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس سال بنالیں گا ساتھ جیسے ہمارا کام شروع ہوتا ہے نیس ٹیکنالوجی کا اس میں چائنا کی سپورٹ کے ساتھ جیسے ہم بنا رہے ہیں تو اللہ کرے اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئی پی ایم کے ساتھ مل کے بڑا چاہے بڑا گروہ رہے چاہے چھوٹا گروہ رہے سب کے لیے ایک سا مفید ہوگا اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات ہے ہماری جو انٹیٹیوشنز ہیں جس طرح ایک تو آپ کے ذراعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں انٹیٹیوشن جو ریسرچ کے ہیں یونیورسٹیز میں دیکھیں یہاں ساؤت منجاب میں کافی تاری یونیورسٹیز ہیں پھر فیصلہ آباد میں پھر ان کے پاس اپنے ذراعت کے جو ویسے یونیورسٹی ہیں لیکن یا تو دریج یونیورسٹی بھی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ریسرچ کوئی ایسا سبق کوئی ایسی چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں جس سے کم از کم ہمارے کیسان کو کوئی فائدہ مل رہا ہو دی ابھی جیسی بلکل ہماری مارکیٹ میں جتنے پیسٹی سائٹ تھی ان کو ٹیسٹ کیا تو بات سامنے آئی کہ جسے ہم دو نمبر کہتے رہا اس کو بھی ہم نے ڈیٹا کو سیلیکٹ کیا تین سال کا ڈیٹا دیکھ ہمیں پتا چلا کہ نائنٹی فائی پرس سیٹ پیسٹی سائٹ ہے پوائزن کہ وہ بڑی حد تک سٹڈی جاری ہے پر کام ہو رہا پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ تک ٹکنالوجی ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ پلانٹ ایکسٹر کے ساتھ اگر ہم مارکیٹ میں آتے ہیں پھر 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 سیکٹر آئے گا اس میں تجربہ تو کر سکتی ہے ریزلٹ دے سکتی ہے لیکن اتنا ہر بندے تک نہیں پہنچ شکتا پیسہ وہ پھر پر سیکٹر آئے گا اس پہ کام کر رہے اس طرح اسلامی انیورسٹری باہولپور وہاں پہ انہوں نے اسی کی کئی ورائیٹیز بنائی ہیں بیٹی سے فردہ اپلائی کر کر اکبال کیسانوں کے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی اچھا پیغام دے دیں کہ اس وقت جنوبی پنجاب میں جو سیکیٹریٹ بنا ہے اور آپ اس کے ذرات کے سیکیریٹری ہیں تو آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ اپنے علاقے کے لیے اس میں بالکل جو گروہ رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں جو ورائیٹیز جاری اپروول پروسس میں باقی گروہ کی حد تک کسانوں کی حد تک میں پیغام میں یہی دوں گا کہ صرف یہ ون لائنر ہوگا اور وہ ہے پیسٹی سائیڈ کا مطلق کہ پیسٹی سائیڈ کا جو بہت ایکسیسیو بے محابہ جو استعمال ہے اس سے فائدہ ہونے کی نقصان ہوتا ہے آپ معاشی لیول لقصان کا کہتے ہیں اس سے پہلے سپریہ نہ کریں اور کورٹن کی تک پہلے پچاس دن بلکل سپریہ نہ کریں اس کے بات شروع کریں ماشاء اللہ ساکہ بلی اتیل صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ جو افرٹ کر رہے ہیں سعود پنجاب کی زراد کے لیے اور سعود پنجاب کے لوگوں کے لیے ظاہر ہے زراد اچھی ہوگی تو یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں زراد کے ساتھ تو ان کے حالات بھی بہتر ہوں گے ان کی کراپ اچھی بکے گی اچھے پیسے آئیں گے وہ خوشحال ہوں گے بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ناظرین تسان ساکی بلی اتیل صاحب دی گفتگو تو اندازہ لائے کہ انہیں بڑا واضح اور بڑی خوبصورت گال کی تھی اور بڑی افیکٹیو گال کی تھی اور بڑی وزندار گال کی تھی کہ زراد دویج کہیں بھی تسان فصل واسطے بین دے ہو اندھے واسطے اچھا بیج حاصل کرو لیکن پیسٹی سائیڈز دا جڑا استعمال بیجا بلکل مت کرو کیونکہ انہیں تاکھونس ہے کہ پیسٹی سائیڈ دی انہیں کیڑیں دی انہیں پیسٹ انہیں ریزیسٹنس ہو گئی او برقوت برداش انہیں دی ود گئی اور ایکو جڑا کھنین دی گیا سو بہتر یہ ہے کہ زراعت دے جڑے ریلیٹڈ لوگ سیکٹری صاحب انہیں دے جڑے عمل انہیں دے نال رابطہ کرو کہ اگر فصل دوتے کوئی پرابلم آن دے اللہ کرے کہ پرابلم آنا نہ آوے لیکن انہیں بیوی گزارش کہ ملک سال اسا اندے کسٹوڈیاں اسا اندے وارسان اسا اندے مالک اندی بہتری واسطے مزید بہتری واسطے زراعت جڑی وہ انتہائی ضروری اور تمام دی تمام جڑییں فصلین وہ بہت ضروری این اور تینال شوقت اشفاق کو اجازت دیسو اللہ حافظ